جب سینٹرال بینکس اپنی مارٹری پولیسی کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں اور اس کو ایکجگریٹ کرتے ہیں اس پورے عرصے میں کافی ٹائم لگتا ہے چند مہینے نہیں بلکہ سال لگتے ہیں اسے اگر چارٹ کو دیکھیں گے تو اسے آپ کو بتا جائے گا کہ کینیڈین ہاؤنس مارکٹ میں اب تک صرف 30% مرگجز جو ہیں ان پر ایفیکٹ پڑا ہے ریڈائیس کا یعنی کہ ان کی منتی پیمنٹس انکریز ہوئی ہیں یا ان کی ایمورٹیزیشن ایکسٹین ہوئی ہیں لیکن جو ریمیننگ 70% آف دا مرگجز ہیں وہ ابھی بھی انتشت ہیں کیونکہ زیادہ وہ فکسٹ مرگجز ریڈ کے اوپر لوگ ہوئی ہیں تو جو ٹوٹل ایمپیکٹ ہے ریڈائیس کا اس کو ہوتے ہوتے ہمیں دوسرے چار سال کا عرصہ لگ سکتا ہے اس چارٹ کے مطابق ہمیں نظر آتا ہے کہ جو 100% ایمپیکٹ آئے گا نا مرگجز پیمنٹس کے اوپر اس میں آپ کو 2024-2025 کا عرصہ لگ سکتا ہے تب جا کے آپ یہ دے سکتے ہیں کہ تمام مرگجز ہولڈرز ہیں وہ اب ریٹ ہائکس کو ایبزورب کر چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لیگ ایفیکٹ ہے نا یہ ریال ہے اکثر لوگ اس کو اکنوں کا دیتے ہیں کہ ریٹ ہائکس ہو چکے اب جو ہم نے ریٹ کٹ کی دل جانا ہے جو کہ not true ہے کیونکہ اگر ابھی ریٹ کٹس ہونا شروع ہو گا ہے جو ریال ایمپیکٹ ہونا ایک آنمی کے اندر وہ نہیں ہو پائے گا یعنی کہ جب جو ہوا انکمپیٹ رہ جائے گی ایس کم ایس اکورنی ٹو بیگ آف کانیڈا تو سکوشیا بینک نے جو ہے وہ آرڈی پردیکشن لے لیے کہ نیکس مانت بینک آف کانیڈا جو ہے وہ اپنا ریٹ دوبارہ سے بڑھائے گا بائی 25 بیسی پوائنٹ اور وہ اس لیے کیونکہ سی پی آئی ریڈن جو ہے وہ ہائر دن ایکسپیکٹڈ آئی ہے لاس ویک سوری اور اس کے بعد لگتا ایسا ہی ہے کہ انفلیشن جو ہے وہ ابھی بھی سٹکی ہے یعنی کہ دو سال گزارنے کے بعد بھی انفلیشن انڈر ٹو پرسنٹ نہیں آئی جو کہ بینک آف کانیڈا کا پرسکرائب ٹارگٹ ریٹ ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ریٹ کا کم ہونے کا چانس بہت کار ہے کیونکہ بینک کانیڈا نے لارس ویک اپنی ایک فیننشل سٹیبیلیڈی ریپورٹ کی پریس کانفرس میں بھی کہی کہ کینیڈیانز جو ہیں وہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ریٹ کٹس دوبارہ سے ہو جائیں گے اور اس لیول پر چلیں گے جو ہمیں پری پینڈیمک یا پینڈیمک کے دوران دیکھا تھا تو ایسا ہونا بہت مشکل ہے اور جس سے میں اگری بھی کرتا ہوں یعنی کہ ریٹ ہائکس کے بعد ریٹ کٹس تب ہونگے جب ایک آنمی میں کوئی بہت ہی بڑا ترمائل آ جائے یعنی کہ job crisis پیدا ہو جائے unemployment 10% پہنچ جائے GDP نیگٹیو ہو جائے جب اس طرح کے ایونٹس ہونا شروع ہوں تب بینک آف کانیڈا جو ہے وہ فورس ان کو فورس کرنا پڑے گا کہ وہ ریٹ کٹس کرنا شروع تاکہ وہ سٹیمولیٹ کرے ابھی سٹیمولیشن کی زود ہے ہی نہیں ایک آنمی کی انتر کانویڈی جو ہے وہ کافی رزیلین شروع کر رہی ہے at least at the service level under the hood کیا ہے وہ تو جب ہم ڈیو ڈائف کریں گے تب پتہ چلے گا لیکن اس وقت as per government published numbers right CPI is sticking around unemployment is less than 5% اور household بھی ہیں ٹھیک ہے struggle کر رہے ہیں but they are still keeping their houses they are not fire selling their houses تو جب تک اس طرح کی situation بگڑتی نہیں ہے یعنی کہ crisis پیدا نہیں ہوتا تب تب بینکو فرنیٹ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ریٹ کٹس کرنے کی again this is just me saying on the internet اپنا فیصلہ خود کیجئے facts کو جان کے information کو جان کے تاکہ اپنا آپ ایک educated decision laser game buying یا selling کے حوالے سے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر کیجئے لائک کیجئے سبسکر کرو کیجئے اور میں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو ملتا ہوں thank you